اسلام علیکم پاکستانیوں اِنَّا لِلَّهِ وَنَا اِحِرَاجِهُونَ یہ جملہ عرشی شریف کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا پاکستانیوں انہوں نے بہت ظلم کر دیا یہ بپرے ہوئے سفید ہاتھیوں نے یہ بپرے ہوئے سفید ہاتھیوں نے یہ بپرے ہوئے ریچوں نے جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں جو کرپٹ حکومت میں بیٹھے ہیں یہ عرشی شریف کو شہید کروانے والے ٹارگٹ کلنگ میں مروانے والے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں حکومت کا حصہ ہے جن کے بزنس ہیں حقینیہ میں اور عرشی شریف کے قاتل وردیوں میں ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں میں آئی ایس پی آر کو جواب دینا چاہتی ہوں آپ اپنی بکواسات آ کر میڈیے پہ مت کریں عوام کو اتنا غصہ مت دلائیں اب آپ کو وردیوں سے نکال کر آپ کی لاشوں کو چوراہوں پہ لٹکایا جائے گا آپ نے جس وردی کو گالی خود بنا دیا ہے چھے لاکھ فوج جب اندھی ہو گئی ہے یہ ادارہ فوج کا جب گالی بن گیا ہے ہم سے کوئی توقع نہ رکھا تو مہاں ہم نے اختیار دیا تھا اس کا نجائز استعمال کر کے ہمیں ڈراتے ہو اس ڈنڈے سے پاکستانیوں انویسٹیگیشن میں جو تماشا کر رہے ہیں کہ حکومت کمیشن بنائے گی عدلیہ اپنے ہمیشہ کی طرح غدارانہ کردار ادا کرتی ہے کہ حکومت وہ حکومت جس نے اسے قتل کروایا ہے یہ گیند سمی اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے سمی اللہ ہونے لگے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اس کی ہائی لیول کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو پھر تمہیں وردنگیں اتار دینی چاہیے اتنے لمبے پروسیجر سے کیوں گزرتے ہو تم صرف آئینہ لو آئینہ دیکھو تمہیں ارشد شریف کا قاتل سمجھ میں آ جائے گا کسی انویسٹیگیشن سے پاکستانیوں انہیں گزرنے کی ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ میں آئینہ لگا دیا جائے شیشے لگا دیا جائے اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ میں آئینہ لگا دیا جائے ان ہر گزرنے والوں کو آئینہ دکھاؤ ہر گلی ہر چراہے ملکے ہر شہر کے داخلے میں بڑے بڑے شیشے لگاؤ جہاں سے ان کا گزر ہو انہیں بتاؤ ارشد شریف کے قاتل کو یہ پیچھان لیں تاکہ آسانی سے پاکستانیوں انویسٹیگیشن ہونی ہے تو یہاں سے ہو پاکستان سے اسے کس نے رہنے نہیں دیا کس نے اس کو پاکستان میں جینا اس کا محال کر دیا کون اس کے گھر میں چھاپے مارتا تھا کون اس کے گھر میں جا کر اس کے گھر کے باہر گاڑیوں کو کھڑا کرتا تھا اسے ارسٹ کرنے کی دھمکی دیتا تھا کون ہے وہ خبیص خنزیر سور جس نے اسے نوکری سے نکلوایا جس نے اس چینل کو عبرت کا نشانہ بنوایا پاکستانیوں کون ہے وہ ان سے پوچھو جس نے اسے ملک میں رہنے نہ دیا کون ہے وہ جس نے اسے دبئی میں بچارہ رہ رہا تھا اسے دبئی میں نکلنے پہ مجبور کیا گیا حکومت سے حکومت کیوں فیفا فٹبال میں جنہوں نے سیکیورٹی کا وعدہ کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری جو آپ سے ڈیل ہے اس کا ایک تقاضی ہے کسے یہاں سے نکلنے دے کیونکہ یہ ہماری پینٹیں اتار رہا ہے کیونکہ یہ ہماری کرپشن کو بینکاب کر رہا ہے پاکستانیوں کس نے دبئی میں خط لکھا وہ کون سا حرام نسل ہے کون سے اپنی ماں کی غلطی کا نتیجہ ہے جس نے وہ خط لکھا اور اسے دبئی میں نہ رہنے دیا کون حرام نسل ہے جن کے بزنس ہیں کینیا میں وہ کون تھا جو گاڑی میں بھائی بن کے اس کا بیٹھا ہوا تھا اسے پکڑا جائے کیا بات ہے نو گولییں کی بچھار کی گئی ایک گولی نہ ڈرائیور کو لگی نہ اس بھائی نام نہا دی بھائی کو لگی اور ارشد شریف کو بے ایمانہ بزدلانہ طریقے سے شہید کیا گیا اگر ارشد شریف کے پاس ایک ریفل ہوتی تو مزہ تو تب تھا مقابلے کا اور ہم اپنی میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو جرنلوں کو کہتی ہوں چوڑییں پہن لو تم بے شرمانے ایک مصوم محب الوطن کو کافر ٹارگٹ کلوں سے پیسے دے کے تم نے اسے مروایا ہے یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے تمہیں شرمانی چاہیے دنیا والے تمہارے موں پہ جوتے مار رہے ہیں دنیا والے تمہیں بے نکاب کر رہے ہیں کینیا کے صحافی بول رہے ہیں دنیا کی باقی انویسٹیگیشنز کھلیں گی پاکستانیوں ارشد شریف کے قاتل تمہارے میں ہیں ارشد شریف شہید ہوا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم سے تقاضہ کر رہا ہے کہ میری قربانی کو ضائع مت ہونے دینا جہاں سے میرا مشن نامکمل رہ گیا ہے اس مشن کو اب مکمل کرنے کے لیے مل کے نکلو ہم سے پہلے غلطی ہوئی اسے ہمیں باہر نہیں جانے دینا چاہیے تھا اسے انڈر گراؤنڈ کر دیتے ہیں جییں گے تو مل کے مریں گے تو مل کے اب سارے پاکستانی مل کے ارشد شریف کا بدلہ لیں گے ہر فرد ارشد شریف بن کے ہر گلی سے ہر چراہے سے نکلے اور اس کے قاتلوں سے اس کا بدلہ لیں یہ پاکستان کو جو غلامی میں ڈالنا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں اس مشن کے خلاف کام کر رہا تھا ارشد شریف یہ جو پاکستان کو لوٹ لوٹ کے پاکستان کے خزانے باہر لے کے جاتے ہیں اور اس کو اپنی طاقت بنا کے پاکستانیوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں غلام بناتے ہیں ارشد شریف اس مشین پہ کام کر رہا تھا کہ وہ انہیں اس ظلم سے رکے گا پاکستانیوں عرش شریف کی قربانی تم سے تقاضی کرتی ہے شہید زندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید زندہ ہے تمہیں ادراک نہیں اس کی زندگی کا وہ ہم سے رزق لیتا ہے پاکستانیوں عرش شریف دیکھ رہا ہے اب اس کا کس نے اسے دبائی سے کینیا تک بھیجا اور کس نے اس کا پیچھا کیا کس نے اس کے فون ریکارڈ کیے اس کا فون کہاں ہے وہ نام نہاد بھائی کہاں ہیں انویسٹیگیشن تو پاکستان سے بنتی ہے پاکستان میں اس کے قاتل ہیں اور اب یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن حکومت کرے گی یہ مگر مچ کے آنسو بہا کے ہمارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کرپٹ حکومت کو کرپٹ وزیر اعظم وزیر خارجہ کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم تمہاری لاشوں کو بھی ٹانگیں گے ہم ان جرنلوں کی لاشوں کو چراہوں پہ ٹانگیں گے ان بپھرے ہوئے سفید ہاتھیوں کو جو ہم نے وردی و ہتھیار دیئے ہم ان سے چھین نہ جانتے ہیں پاکستانیوں سارے پاکستانی مل کے ارشد شریف کی قبر پہ اس کے جنازے پہ قسم اٹھاؤ کہ تم سب لوگ ارشد شریف کا بدلہ لینے کے لیے ایک ساتھ احتجاج کے لیے باہر نکلو گے ان لوگوں کو مصطفی ہونے کے لیے انہیں ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دو گے انہیں پکڑ کے لٹکاؤ گے پاکستانیوں ارشد شریف کے اس نامکمل مشن کو تم لوگ مکمل کرو گے اور احتجاج کے لیے میں اپنے بزرگوں سے التماس کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو فرنٹ لائن پہ ہونا جن کی عمر پچاس سے اوپر ہے ساٹھ سال سے اوپر ہے اب اور کتنا جینا ہے اپنے جوانوں کو اپنی کمر پہ رکھ کے اپنی کمر بناو فرنٹ لائن پہ آو دیکھتے ہیں بپرے ہاتھیوں کو اور اپنی ماں سے التماس کروں گی اور کتنا جی لیں اپنے جوانوں کو اپنی کمر بناو انہیں پیچھے رکھو یہ سوچ کر کے وہ ملک و قوم کی بقا سنبھالیں گے اور ہم ان بپرے ہاتھیوں کا مقابلہ کریں گے اللہ کی لانت ہے سفید بپرے ہاتھیوں پہ قرآن میں بھی اور اب ان کا انجام وہی کریں گے جو اللہ نے ان کا قرآن میں کیا ہے نکلو پاکستانیوں اور میرے بزرگوں اور میں صحافیوں کی برادری سے کہوں گی یہ ایک عرشت شریف نہیں ہے یہ مجھ سمجھنا تم لوگ جو اپنے میں تفریق تم نے پیدا کر رکھی ہے خدا کا خوف کھاؤ اسے ختم کرو ظالم کی فطرت نہیں بدلتی وقت سے اس کا مکار طریقہ اس کا مکار طریقہ بدل جاتا ہے اس کے مفادات بدل جاتے ہیں اس کی فطرت نہیں بدلتی آج عرشت شریف ہے تو کل کوئی اور ہوگا میرا خیال ہے سب کو ایک پیچ پہ ہو کے اس ظلم کا بدلہ لینا چاہئے اس ظالم کی عقل کو ٹھکانے لگانا چاہئے اس ظالم کو مٹانا چاہئے اور ان کے بھی بچوں کی تصویریں ڈالو اگر یہ ٹارگٹ کلر کو یہ پیسے دے سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو فالو کریں ان کا بھی جینا اسی طرح حرام کریں جو اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں کیا ٹارگٹ کلروں کو ان کے ساتھ کونسی ہمدردی ہوگی ان کو بھی تو پیسے کا ہی لالچ ہوگا یہی ہمیں طریقہ سکھاتے جائیں پاکستانیوں ان کو ان کی اولادوں کا جینا حرام کر دو پاکستان کی بقا کے لیے اپنی نسلوں کی بقا کے لیے اس کرپٹ مافیا سے ان غداروں سے پاکستان کو پاکستان کو آزاد کرانا ہے پاکستانیوں زندہ بات پاکستان پائندہ پاکستانیوں پاکستانی فراق بن powers